ایسی طرح جسم بردانے ہو جانا چہرے پر ڈانے ہو جانا بعض خواتین کا یا بعض مردوں کا مختلف لباس نہ پہن پانا اس کا ریاکشن ہو جاتا ہے اس حوالے سے کچھ تھوڑی روشن ڈالی ہے بہت سارے مسائل ہیں اس حوالے سے خون کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے سورائسز جو ہے وہ ویٹ سیل کا بگاڑ ہے اچھا چھے ویٹ سیل بگاڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سورائسز پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اکھٹے ہونے لگتے ہیں اور وہ پھر پھوٹنے لگتے ہیں اکھٹیوں کے جد میں تو وہ سورائسز کہلاتا ہے وہ تو خون کی مختلف خرابی آئیں اچھا اب اس کا اگر علاج ہم الگ الگ میان کریں تو بہت ہی وہ تو طویل ایک موضوع ہے اس کا تو جد کا تو امراد جد کا لیکن ایک آسان سے اس کی بات یہ ہے کہ چاہے سورائسز ہو چاہے خالیش ہو چاہے جسم میں پھوڑے اٹھتے ہوں چمبل ہوتا ہو یہ اس چیزوں کی بات اس کے لئے تین چیزیں استعمال کرے آدمی سنہ مکی تنگوں سے صاف کر لے پھلیں ہوتی ہیں اس میں اور تنگوں ہوتے ہیں یہ نکالتے اس میں سے خالی سنہ لے لے نیم کے پتے مہندی کے پتے ان تینوں کو بہت کل پاڑر کر لے ہیں سنہ کے مکی کے اسے پتے چاہیے ہیں لے لیں ہاں صرف پتے لے لیں ہاں ڈنٹھا نکال دیا ہم نہ مرول پاڑا کرتے ہیں اور نیم کے پتے لے لیں اچھا اور مہندی کے پتے لے لیں اچھا یہ تمام چیزیں ہم وزن لے لیں ہم اب اس کو پاڑر بنا کے اپنے پاس رکھ لیں دو گرام پاڑر صبح اور شام استعمال کریں ڈبل زیرو کا کیپسل آتا ہے ڈبل زیرو صحیح ہاں اس کو بھر لیں ہم تو وہ دو گرام ہوتا ہے اس میں پاڑر کے ایک کیپسل میں ایک گرام آتا ہے دو گرام ہوجاتا ہے دو گرام کھانا شروع کریں پہلے ایک گرام سے شروع کریں کہ ایک گرام صبح ایک گرام شام کھائیں اگر پیڈ میں کسی کسی کی کوئی مروڑ کوئی ریکشن نہیں ہوتا آتوں میں میدے میں تو پھر ڈبل کر دیں کیپسل اس کے اچھا ایک ٹائم تک لیکن استعمال کرنا پڑتا ہے اس کو کم سے کم تین سے چار مہا تک مسلسل اس کو استعمال کرتا رہے کبھی موشن آئیں گے کبھی نہیں آئیں گے لیکن جلد ایک مہینے کے بعد بہتر ہونے لگتی ہے پھوڑے پھنسی یہ سن الیرژی کاؤسٹرک الیرژی سن الیرژی یہ ہوتی ہے کہ جیسے کہ ہم باہر نکلے دھوپ میں تو اب وہ جلد جو اکڑنا شروع ہو گئی چڑکنا شروع ہو گئی یا خارج شروع ہو گئی یہ سن الیرژی کہلاتی ہے اور بعض اتنی ہوتی ہے کہ دھوپ میں نکلنے پہ ورم آنے لگتا جسم پہ آئینہ سن الیرژی کاؤسٹرک الیرژی یہ سابون کا استعمال سرف کا استعمال سے اکثر عورتوں کے ہاتھوں میں وہ جاتی ہیں ریشو ہوتی ہیں جھائیں ہو جاتی ہیں یا ایکزیما وغیرہ بڑھنے لگتا ان کے خال پھٹنے لگتی ہے یہ کاؤسٹرک الیرژی بھی ہوتی ہے آئینہ سن الیرژی چمبل ہوتے ہیں خال پلٹ جاتی ہے موڑے موڑے چمبل ہو جاتے ہیں پاؤں پھٹ رہے ہوتے ہیں ان سب کے لئے یہ بہترین چیز ہے اینہ سن الیرژی اب انہی چیزوں کو ہم نے پچاس پچاس گرام لیا یہ دیوڑ سو گرام ہو گیا اب اس میں ہم نے کلے کا تیل یا سرسوں کا تیل تین سو گرام ڈال دیا اب اس کو ہم جلائیں گے ہلکہ ہلکہ جب یہ جلدے ہیں چیزیں تو تیل نہیں تھار لیں چھان لیں اس تیل کی مالش بھی کریں اگر جسم پہ زخم ہے تو یا دانے ہیں تو تو یہ بہت آسان سستہ اور بہترین نسخہ ہے ہاں ہی نہیں سمجھتا امراض جلز کے لئے اچھا یہ شگر کے لئے بھی مفید ہے کیونکہ شگر بھی خون میں خرابی پیدا کرتی ہے خون کی خرابی سے ہی ہوتا ہے بہت شگر ہوتی ہے اس کو یہ موافق ہے بہت لوگ تو اتنی موافق آجاتی ہے کہ ان کو بغیر کسی دعویٰ کے شگر ان کے لئے لینے لگتی ہے آئی نہ سمجھو اور کچھ عرصے استعمال کریں تو لب لبہ کام کرنے لگتا ہے اچھا سنہ کے بارے میں تو ویسے بھی حدیث سرکار عالم کیا آپ نے فرمایا کہ سوائے موت کے حل مرض میں مفید ہے میں اس کا کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں سائٹ ایفیکٹ میں نے بتایا نا پہلے کہ اگر ایک کی افضل سے ہم شروع کریں کیونکہ اگر ہم ڈبل کھائیں اور ہمارا میدہ آجی نہ ہو تو موشن آئیں گے مرول ہوگی چھیک نہیں اگر اس سے اس قسم کی کوئی بات پیدا ہو جائے تو پھر اس کو بھونسی کا استعمال کریں تھوڑا سا تو وہ مرول وغیرہ یہ وہ سب سیٹ ہو جاتی ہے اچھا یہی پریشانی ہے اگر کسی حاملہ خاتون کو تب بھی یہ دواء کام کرے گی حاملہ اگر خاتون کو ہو جائے تو اس کو ایک ایک کیا سوچ دیں بے دھڑک ہو گئے آئی نہ سنجھے بات ایک ٹیم دیں بس ایک ٹیم ایک ٹیم بولے لیں اور اس میں ایک خوبی اور بھی ہے اب وہ بھی بتا دوں بھی بات ہو گئے حاملہ عورت کی تو وہ عورتیں جن کو اٹھرہ کا مرض ہوتا ہے جن کے بچے کچھے ضائع جاتے ہیں گر جاتے ہیں یا ہو کر مر جاتے ہیں یا وہ دودھ پلاتی ہیں اور بچوں کو موشن لگ جاتے ہیں دودھ معافق نہیں آتا بچوں کو مار رہا اچھا ہاں یہ مسائل لیتے ہیں آئی سنجھ بچہ بلکل سوگنے لگتا ہے تو یہ مرض ماں میں ہوتے ہیں یہ اس مرض کو بھی دور کر دیتا ہے یہ تینوں چیزوں کی آئیتا ہے یہ تینوں چیزوں کی آئیتا ہے یہ ماں استعمال کرے ہاں اور اگر ہم پانسو میلی گرام کے کیپسول میں اس کو ایک ایک صبح شام دیں عورت کو تو اٹھرہ کا مرض بلکل اس کے جسم سے ختم ہو جاتا ہے واہ سبھاں سن الرجی کی بارے میں آپ نے اشارت فرمایا یو کے جنہیں وہاں عامتوں پر سورج بہت کم نکلتا ہے وہاں وائٹیمن ڈی عامتوں پر نہیں ملتا اس کے لئے میں نے پاس ایک سوال آیا تھا وہ لوگ کیا کریں وائٹیمن ڈی کے اگر کم ہی ہو جائے جو کہ سورج پوری کرتا ہے سورج وہاں بہت کم نکلتا ہے اس کے لئے دیسی کی اور دیسی مکھن اچھا ہوتا ہے ویڈیٹیمن مکھن فائدہ نہیں کرتا اس میں کیونکہ ویٹیمن ڈی جو ہے نا دیسی گھی میں بہت ہے گائیں کی گھی میں خاص طور پر تو اس کا استعمال جو ہے نا سب سے آسان ہے کرنا تو وہ بہت ویٹیمن ڈی استعمال جلد پر برس کے داغ یا سفید داغ آ جاتے ہیں اس کے لئے بھی کچھ اشارت یہ جو میں نے اس کا بتایا ہے کہ اگر اس کو مستقل استعمال کیا جائے اور اس کا جو روغن میں نے بتایا پکانے کے لئے تو اس میں بابچی ڈا لی جائے ساتھ میں بابچی یہ دال کی طرح دانے ہوتے ہیں نبت آتی بابچی کے نام سے مشہور ہے ملتی ہے تو پچاس گرام یہ پچاس گرام بابچی اس تیل میں اگر ڈال کے شام جلالی جائے اس میں تیل بڑھا دیا جائے چار سو گرام کر دیا جائے اس تیل کو تو اور اس کو پھر ان داغوں پر لگایا جائے وہ بھی وائٹ سیل کا ہی مسئلہ ہے تو یہ اس کو پھاؤ دیتی ہے سیلوں کو اہم سنجھ بات جب سیل فاپ ٹھٹتے ہیں اور وہ جذب ہونے لگتے ہیں تو وہ جل دیکھ جیسی ہو جاتی ہے پچوں کو جو خسرہ ہو جاتی ہے پچوں کو جو خسرہ ہو جاتی ہے وہ ٹائف ایٹ کا ایک اثر ہوتا ہے اصل میں اس کے لیے خاک سیر جو ہوتی ہے خاک سیر خاک سیر اس کا جو شاندہ بنا کے نا چھوٹی بچے چھوٹے ہیں تو ایک چھٹکی خاک سیر لے کے ہم ایک کپ پانی میں اور ایک آت منقع ڈال کے اور پکائیں پانی کو آدھا کر لے جائے چھان لیں اور وہ چمہ سے بچے کو پلائیں تھوڑا تھوڑا چھٹکی خاک سیر جو 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 خاک سیر جو